عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو زندگی میں انسان دو طرح کے کام سر انجام دیتا ہے ایک کام وہ اپنے اوپر بوجھ بنا کر بڑی مشکل سے کرتا ہے اور ایک کام وہ اس طرح کرتا ہے کہ اسے اس کام کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اس کا کام اس کا شوق بن جاتا ہے پھر وہ کام کرتے وقت نہ اسے کوئی دکت ہوتی ہے اور نہ اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے اور جب وہ شوق کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اردگرد اس کام کے فیوز و براکات بھی تقسیم ہوتے ہیں لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارا دین سارے کا سارا دین محبت ہے اگر ہم اپنی عبادات میں شوق پیدا کر لیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لیں تو دین کا ہر کام کرنا نہ صرف یہ کہ ہمارے لئے یہ آسان ہو جائے گا بلکہ یہ دین کے سارے کام ہوں اپنی طرف کھینچیں گے کشش محسوس ہوگی ہمیں ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں کہ جو ہمارے صوفیاء ساری ساری رات نماز پڑھ لیتے تھے ہمارے علماء بڑی مشکلات کے ساتھ دین کی خدمات کر لیتے تھے بھوک کاٹ کر طلبہ حصول علم میں مشغول رہتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت بنیاد بنتی تھی اس محبت کی طرف جب آدمی سفر کرتا ہے اور اس محبت کی طرف جب وہ بڑھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی طبیعت میں بڑی ہی حسین تبدیلیاں آگئی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو تین کام کرو ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور ایک جس سے بھی محبت کرو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا کے لیے کرو اور تیسرا فرمایا تمہارا مزاج اس طرح کا ہو جائے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ تم کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرو جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے اپنے دلوں کے اندر کوشش کریں محبتِ الٰہی پیدا کرنے کی نماز پڑھیں تو شوق سے تراوی پڑھیں تو شوق سے تلاوتِ قرآنِ مجید کریں تو شوق سے طلب سے جب یہ چیزیں طبیعت کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس بات کو کھولا ہے کہ ہماری توجہ دلائی ہے محبوبِ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالی کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور فرمایا جو اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتا اللہ تعالی بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالی ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے اللہ تعالی بھلا بھلا چلا